موسیقی خوشام دیت عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانس میشن میں میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور بات کروں گی کہ جس طرح رمضان کی فضیلت کیونکہ ہمارے شو میں آپ نے سپیشل ٹرانس میشن میں بہت سارے سیگمنٹس دیکھتے ہیں اور بہت سارے علماء پر آتے ہیں بات کرتے ہیں ناتخواہ ہوتے ہیں اور آج بھی ہم رمضان کی فضیلت رحمت برکت ہے کیونکہ رحمت برکت اور مغفرت کے عشر ہوتے ہیں تو یہ رحمت کا عشرہ ہے اور آج پانچ ہوا روزہ ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا آہستہ آہستہ یہ روزے ہم سے جدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ آج موجود ہے ہمارے درمین مفتی قدرت اللہ قادری صاحب السلام علیکم کیسے ہیں اللہ پاک خوش رکھے آپ کو آج آپ نے ہمارے پروگرام کو شرف بکشا عبادت رمضان کو اور میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ بہت دل کرتا ہے بہت ساری معلومات ہمیں نہیں ہوتی رمضان کے بارے میں کہ میرا رب نے یہ رمضان ہم پر علمہ پر یہ دیا ہم کو اکتوفے میں یہ بتائیں کہ ہمیں یہ اس میں کون کون سے انعاماتیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفلقان الحمید شہر رمضان اللذی انزل فیہم قرآن اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پرگرام میں مدو کیا اور مجھے یہ عزت بخشی ہے یقیناً رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہر لحاظ سے عزت اور شرف کا حامل ہے رمضان المبارک کا اگر مہینے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالی نے جو اپنے بندوں پر انعامات کیے ہیں ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ مہینہ اس لئے عطا فرمایا تاکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی کامل بخشش فرما سکے اور میرے محبوب کے جو امتی ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے حقدار بن سکے تو یہ رمضان کا مہینہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے اور اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نزول قرآن ہوا رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو کن کنی نامات سے نوازتا ہے تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور یہ حدیث مبارکہ کنزل مال کے اندر بھی موجود ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح امام بہکی نے بھی اس کو روایت کیا ہے الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے تو یہ ساری احادیث کی کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان میں پانچ توفے دیئے ہیں کہ اس سے پہلے یہ توفے اللہ نے کسی نبی کو بھی اتانے کیے تو سب سے پہلا توفہ فرمایا یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت جس پر پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کبھی نہیں دے گا اور اللہ کی رحمت کتنی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے بنائے ہیں اور نینانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ زمین والوں پر نازل کیا ہے اور اسی ایک حصے کی وجہ سے یہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے سے پاؤں اوپر اٹھا لیتا ہے کہیں اس کو تکلیف نہ ہو یہ بھی اس رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ایک حصہ بھی جو ہے وہ نینانوے ان حصوں کے ساتھ مل جائے گا اور رب کائنات اپنی پوری سو رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں سے ملاقات فرمائے گا تو ان کے ساتھ یقیناً جو ہے وہ نرمی کا معاملہ فرمائے گا اللہ تعالی کی رحمت کو اگر دیکھا جائے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک بندہ بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا اور اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو وسیعت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور میری راہ کو ہوا میں بکھیر دینا کچھ حصہ خشکی میں ڈال دینا کچھ تری میں بکھیر دینا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی ساری رب کی نافرمانی میں گزری ہے اور اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا وعب لی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وفات پا گیا اس کی بیٹوں نے اپنے باپ کی وسیعت پر عمل کیا اس کی لاش کو جلایا اور اس کی راک کو ہوا میں اڑا دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جتنے ذرات میرے بندے کے جہاں جہاں پر ہیں ان کو جمع کر تو اس کو جمع کیا کہ اللہ نے اس بندے کو زندہ کیا اور فرمایا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا تو اس کی یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا مجھے یہ اس بات کا خوف تھا کہ میرے دامن میں تو کوئی نیکی تھی نہیں میں نے ساری زندگی تیری نہ فرمانی میں بسر کی مجھے یہ خوف تھا تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تو پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا اس بات پر تو میرے بخشش ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آگئے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش فرما دی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان میں پانچ انعامات عطا فرماتا ہے ان میں سے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت جس پر پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا اور فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر دن اور ہر رات رمضان مبارک میں روزہ داروں کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور معصوم ہیں اور فرشتے جب کسی بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو فرمایا دوسرا انعام یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے فرشتے ہر دن اور ہر رات میں اللہ کے بندوں کے لئے روزہ داروں کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور فرمایا تیسرا توفہ یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لئے سور جا مزین ہو جا ان قریب میرے بندے دنیا سے کی تھکاور سے میرے گھر میں دار رحمت میں آرام فرمانے کے لئے پہنچنے والے ہیں تو روزہ داروں کے استقبال میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو جو ہے وہ مزین کر دیتا ہے عراستہ کر دیتا ہے اور فرمایا اگلا انعام یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر کی رات ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے تو اسی طرح اللہ کے بندے جب پورا رمضان اللہ کی رضا کی خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب پورا رمضان گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات کو ان کو یہ توفہ رنام دیتا ہے کہ ان کی بخشش کاملہ فرما دیتا ہے اور ان کو جنت کا حق دار بنا دیتا ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے انامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے رمضان کے مہینے میں فرماتا ہے اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک جگہ رشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخرے دن اپنے صحابہ کو خود برشاد فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ اے لوگو تمہارے پاس ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کے رات کو قیام تم پر نفل قرار دیا ہے اور جس نے اس مہینے کے اندر کوئی نفل کام کیا تو ایسا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو یعنی رمضان کے مہینے میں اگر اللہ کا کوئی بندہ نفلی کام کرتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثوابتہ فرماتا ہے اور فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کیا ہو ایسا ہے جیسے گویا کہ اس نے باقی مہینوں میں ستر فرض ادا کیا ہو یعنی گویا اللہ کا جو بندہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرضوں کا ثوابتہ فرماتا ہے اور فرمایا جس نے رمضان اور مبارک میں کسی بندہ مومن کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب بھی دیتا ہے اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہونے دیتا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک تو روزہ افطار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آب علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ یہ ثواب ہر اس بندے کو بھی اتا فرماتا ہے جو پانی کے گھونڈ سے یا خجور کے ایک دانے سے یا دودھ کے گھونڈ سے کسی کو روزہ افطار کرائے تو اللہ یہ ثواب اس کو بھی اتا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رضا پیش نظر ہو اور اخلاص ہو میرا رب راضی ہو جائے خجور کے ایک دانہ کسی کو دے کر اس کا روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش فرما کہ اس کو جہنم سے ازاد کر دیتا ہے اور فرمایا اس مہینے کی اندر جو مالک ہے وہ اپنے مزدور کے ساتھ نوکر کے ساتھ اگر نرمی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مالک کی بخشش فرما دیتا ہے اس کو جہنم سے ازاد کر دیتا ہے تو یہ اتنا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی نام فرمایا ہے کہ مالک کائنات نے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ عطا کیا ہے یہ ہمارے لئے یقینا خوش قسمتی کی بات ہے اور اس کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ برکتوں اور رحمت اوہرہ ہے اور اس کی رحمت تو ویسے عام دنوں میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے مسلم شریف کے حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت دن کے وقت پھیلا دیتا ہے کہ رات کو کسی نے تنائی میں گناہ کیا ہو تو وہ دن کو میرے سے معافی مانگے میں اس کو بخش دوں اور فرمایا جب رات چھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت رات کے وقت بھی دست رحمت پھیلا دیتی ہے کہ جو دن کا گناہگار ہے وہ رات کو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر میرے سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں یہ تو عام دنوں کی بات ہے اور رمضان کے مہینے میں تو ہر ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور ہر وقت اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر پل اپنے بندوں کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرماتا رہتا ہے تو تمام مسلمانوں کو شایئے کہ ہم ان قیمتی لمحات کو کام میں لیں اور رمضان کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ذکر میں اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہوئے گزار دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی اپنے معبوب بندوں کی لسٹ میں شامل کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کاملہ فرما دیں آمین سم آمین بہت خوبصورت ظاہر سی بات ہے گفتگو چل رہی تھی اور میرے ذہن میں ایک سوال بار بار مفتی صاحب وہ چل رہا تھا کہ ہم کبھی کبھی میں ان لوگوں کی بات کرتی ہوں جو بہت عبادت گزار ہم سے بہت زیادہ عبادت گزار ہے میں ان کی نہیں کہتی جیسے علمک کی نہیں ان کا تو ایک ہوتا ہے جماعت کھڑی کرنا وہ تو ہے لیکن کچھ لوگ عام سے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بہت عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں نابطول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس پر وہ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں جس سے ہم بولتے ہیں کہ زیادہ حرام کمائی جسے ہیں میں سچ سے ایسا ہے کہ زیادہ پیسہ کمائی لیا اس پہ کیا ان کا حج ہو سکتا ہے کیا ان کی سجدے قبول ہو سکتے ہیں اس بات کی حدیث مبارکہ میں سری وضاحت ملتی ہے کہ آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے معاف کر دے گا لیکن کسی بندے کا حق اگر کسی بندے کے ذمہ ہوگا تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا اور حضرت سفیان سوری علیہ رامہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اور بندے کے درمیان ستر اس کے حقوق اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہو تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بندے اور کسی دوسرے بندے کے درمیان کسی ایک حق کا تلفیقہ جو ہے وہ معاملہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے ستر حقوق اگر بندے نے پورے نہیں کیے تو یہ ایک آسان بات ہے لیکن کسی ایک بندے کا اگر حق اس نے کھایا ہے اور حقوق تلفیقی ہے کسی لحاظ اس پر ظلم کیا ہے تو یہ انتہائی مشکل معاملہ ہے کیونکہ جب تک وہ مظلوم وہ بندہ نہیں بخشے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی بندے کی بخش نہیں فرماتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحابہ سے صحابہ تم جانتے ہو مسکین کون ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تو مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ نہ ہو اس کے پاس کوئی زادہ راہ نہ ہو اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو تو آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صحابہ مسکین اور فقیر وہ ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا حق کھایا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا مختلف لوگوں کو تکالیف دی ہوں گی تو وہ سارے مظلوم لین میں کھڑے ہو جائیں گے علیہ السلالہ بی احکم الحاکمین اللہ نے سورہ تین میں فرمایا کیا اللہ تعالیٰ صابرے بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے وہ قیامت کا دن تو انصاف کا دن ہوگا اور اس دن وہ سارے مظلوم لین میں کھڑے ہو جائیں گے انس کریں گے یا اللہ دنیا میں تو ہم اس سے اس کا اپنا حق وصول نہیں کر سکے اس لئے آج ہمیں اس کا حق چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر دنوں میں دینار دینار یا پیسہ پیسہ اور مال اور دولہ کھٹو نہیں ہوگا وہاں تو نیکیوں کا تبادلہ ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی نیکیاں جو ہیں وہ ان مظلوموں میں تقسیم کرنا شروع کی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن جتنے لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہوگا تکلیف دی ہوگی وہ لوگ ابھی تک موجود ہوں گے پھر ان لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اس بندے کے سر پر ڈالے جائیں گے تو فرمایا وہ سب سے زیادہ فقیر اور مسکین ہے کہ جو اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا تھا آیا اس حال میں کہ اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ تھے لیکن جب فیصلہ ہوا تو وہ دوسرے کے گناہ اپنے سر پر لے کر جا رہا ہے اور اللہ فرمایا کہا فرشتہ اس کو گھسیرتے ہوئے جہنم میں ڈال دو تو یہ انتہائی نازک معاملہ ہے کہ بندہ ہمارا یہ علمیہ ہے آپ نے بالکل صحیح نشان دہی کی ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور باہر جا کے جھوٹ بھی بولتا ہے فراد بھی کرتا ہے دو خدہی بھی کرتا ہے اور سارے معاملات کرتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے تسبیح بھی پڑھتا ہے تو اگر بندوں کے حق تلفی کی ہے ان پر ظلم و ستم کیا ہے تو یہ عبادات جو ہے وہ کسی کام نہیں آئیں گی جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی کسی صورت میں اس بندے کو معاف نہیں کرے گا تو اس لحاظ سے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ حرام کا مال کھاتے ہیں یا لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں اور حج پہ حج کیے جاتے ہیں عمرے پہ عمرہ اور نماز بھی پبندی سے پڑھ رہے ہیں ان کے وضائف بھی ہیں تسبیحات بھی پڑھتے ہیں تو یہ شیطان نے ان کو دوکے میں ڈھار رکھا ہے تو بندوں کے حقوق جب تک جو ہے وہ کلیف نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو معافی جو ہے وہ کی شکت میں نہیں ہوں گے اللہ کتنا بڑھا ہے اللہ کتنا کو فرور رحیم ہے اللہ پاک نے پھر بھی اللہ پاک کتنا انصاف پسند میں یہ کہوں گی کہ اللہ پاک کا انصاف دیکھیں آپ کہ اللہ پاک نے کہا جو میرے ساتھ ہیں تو مجھ سے معافی مانگے گا میں دے دوں گا لیکن تیرے بندوں کے اوپر جو تیرے تنہیں ظلم کیا ہوگا وہ میرے میرے اس میں نہیں ہے جب تک وہ تجھے نہیں معاف کر دے گا لیکن اللہ چاہے تو وہ بھی معاف کر دے لیکن اللہ نے کتنا اللہ پاک نے انصاف دیکھے تو ہم کتنے نا انصافی والے لوگ ہیں ہم انصاف ہی نہیں کرتے انسان کو دیکھو اور میرے رب غفور الرحیم کو دیکھو اب یہ دیکھیں یہ رمضان کی فضیلت ہے ٹھیک ہے آپ ایک عالم ہے اور عالم دین وہ زیادہ بہتر طریقے سے بہت ساری باتیں جانتے ہیں اب یہ بتائیں کہ آپ نے تو بتائیں کہ جو گناہ کرتے ہیں جو پھر بھی سجدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا لیکن یہ بتائیں ہم سواب کے جو کچھ ذرائیں جیسے خاص طور پر رمضان میں لوگ زکاة بہت زیادہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میرا ایک سیگمنٹ ہے بڑا پیارا سا اور میں چاہوں گے آپ کی بھی شمولیت ہوگی تو اور بھی اچھا ہے نیکی وہ میرے رب کے آگے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے لیکن ہے تو وہ چھوٹی سی نیکی اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اس وقت کوئی بچہ بھی کہے کہ میں دس روپے دیتا ہوں نا اور میری نیت ہے تو میں کہتی ہوں اس کی نیکی بھی میرا رب قبول کر لیں بے شاک صرف اس کی نیت ہے تو میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گی جیسے آپ کو پتا ہے کہ کس پیشل سیگمنٹ ہوتا ہے چھوٹی سینے کی اور اس میں علی ابراہیم آئی آسپٹل کے بہت سارے مخیر حضرات جن کی آنکھوں کا نور نہیں ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا کہ ہم کب ان کے مددگار بنیں گے اور کب ہم ان کی مدد کریں گے تو ان کی آنکھوں کی روشنی بہال ہوگی کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب ہیں افورڈ نہیں کر سکتے اور زیادہ کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جن کو زیادہ دیر کی جائے تو اس ساری زندگی کے لیے اس نور نظر سے محروم ہو جائیں گے تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے اللہ پاک کیونکہ ہم خود پاکستانی ہیں مسلمان ہیں اور وہ ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں تو میں چاہوں گے کہ آپ لوگ ضرور ان کا کاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی نیکی میں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر بھی موجود ہے آئی آسپٹل سے ڈاکٹر آزم مغل صاحب آئی سپیشلیسٹ ہے السلام علیکم کیسے رکھ ساب الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ علی ابراہیم آئی آسپٹل کی بات ہو رہی ہے ایک چھوٹی سی نیکی کا سیگمنٹ ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مریض بہت بڑھ گئے ہیں جی اور آپ کے پاس ہیلپنگ ہنڈ کے جو ہیں وہ ڈونیشنز بہت کم رہ گئی ہیں تو اور روزانہ آپریشنز ہوتے ہیں پردے کا آنکھوں کی موٹیے کا بچوں کی کچھ آنکھوں کے بھینگپن کا کچھ لوگوں کی جو ایسے ہیں جو آنکھوں میں خون آگی کچھ نسے ہیں مجھے نہیں معلوم اتنا ریٹینہ وغیرہ چاہت کچھ ہوتی ہیں جی ملکہ اور کچھ ایسے آنکھوں کا پروبلم ہے جو جن کو کوئی کلی نہیں کی جائے کوئی دیورشن ہوتی ہے تو وہ وہ اپنی نظروں سے محروم ہو جائیں گے میں یہ بول کے بھی میرا دل نہیں مانتا میں ایسا بولوں لیکن اللہ فاق ان کو کوئی نہ کوئی آپ میں سے ہوگا جو چاہے گا کہ میں ان کی مدد کروں اور کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیت ہوگی تو میں آپ سے یہ نہیں کہتی آپ کروڑوں روپے دے دیں مجھے نہ دیں آپ یہ جو اس وقت نمبر ہے یا آپ جا کے مہمین گوٹ میں آئے ہسپٹل آل ابرائنگ وہاں جا کے وزٹ کریں اپنے ہاتھوں سے ڈونیٹ کریں وہاں جا کے لوگوں سے ملیں آپ کو خود پتا چل جائے گا آپ نہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ سب ہی تم صحیح کہہ رہی تھی کہ واقعی میں ہمارا انتظار کریں تو ان کی آنکھوں کا آپریشن کے لیے آپ ڈونیشن کریں ان کا کاؤنٹ نمبر چل رہا ہے اور اس وقت وہ ہمارے طلبگار ہیں اور انتظار کریں کیونکہ رمضان مبارک ہے اور کیونکہ زکاہت دی جاتی ہے ڈونیٹ کیا جاتا ہے اور جو لوگ پانچ ہزار بھی دینا چاہیں وہ بھی آئیں جو دس ہزار دینا چاہیں وہ بھی کیونکہ صرف دس ہزار روپے میں کسی کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی دکٹر صاحب سے میں بات کرو لوگ صاحب کیسے آپ لوگ ہندل کرتے ہیں جی میرا نام جیسے آپ نے بتایا دکٹر آزم ہے میں یہاں پر جو ہے میں پچھلے تین سال سے کام کر رہا ہوں اور سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ٹرانسویشن میں مددو کیا اور میں اپنی ہسپتال انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پہ بھروسہ کی اور یہاں پر بھیجا اور میں اس ہسپتال کے لیے کچھ الفاظ کہہ سکوں اور ان الفاظ کے بطولہ اگر ان ہسپتال کو کچھ ملتی ہے اور کسی مریض کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا یہ ہسپتال جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ملیر میمن گھوٹ میں واقع ہے اور ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار سے زیادہ مریض اپی ڈی میں آتے ہیں جن میں ایک دن کے بچے سے لے کر سو سال تک بڑے سب لوگ میں شامل ہیں ہر طرح کی بیماریوں کا ہمارے پاس علاج کیا جاتا ہے اور اس میں سوفید موتیا بہت زیادہ پریزنٹ کرنے والا مسئلہ ہے اس کے تقریباً پچاس سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پر آپریشن ہوتے ہیں اور اس ایک آپریشن پر تقریباً آٹھ سال سے زیادہ خرچ آتا ہے اور ہمارے پاس جتنے بھی مریض وزید کرتے ہیں ان میں سے پچاس پرسنٹ سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ غریب یا مستحق ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس آپریشن کے پیسے ادا کر سکیں تو مختلف حضرات ہیں جو اس ہسپتال کو اپنا زکاة خیرات صدقات دیتی ہیں بہت سی انجیوز ہیں تو ان کی بدولہ یہ ہسپتال غریبوں کو علاج مہرحیہ کر رہا ہے ایک اور روشنی کے پردے کا آپریشن ہوتا ہے وہ بھی دن میں چھے ساتھ سے زیادہ ہر روز آپریشن ہوتے ہیں اور اسی طرح بچوں کے سفید موتی ہوتے ہیں وہ بھی پانچ سے چھے روزانہ کی بنیاد پر آپریشن ہوتے ہیں اور اس آپریشن کا خرچہ آتا ہے بچوں کے آپریشن کا وہ پچیس ہزار سے زیادہ آتا ہے اور روشنی کے پردے کا خرچہ آتا ہے وہ تقریباً پرام کے توسطح سے میں آپ کے ناظرین سے رکش کرنا چاہوں گا کہ اس ہسپتال کو زیادہ سے زیادہ دیں اپنی زکاہ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں یہ ہسپتال جس طرح غریبوں کو علاج مہیا کرتا اس طرح اور بھی ایک فورم ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولیپ کرتا ہے میں یہاں پر ایز ایز ریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں جب میں یہاں اپنی ڈگری پوری کر رہا ہوں تو انشاءاللہ میں بھی انٹیری سن سے تعلق کرتا ہوں بسی میر پر خواہ سے انشاءاللہ میں وہاں جا کے لوگوں خدمت کروں انشاءاللہ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر اب یہ بہت حسنی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بھی اسپطال کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پر خدمت کر رہے ہیں نہ صرف ملک بلکہ انٹرنیشنل بھی لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر ہم ڈیفرنٹ آفریکان کنفریز میں کیم کرتے ہیں میں پچھلے سال جو آفریکہ میں جبوتی اور سومالی وہاں لوگوں کی سرجریز کی تو یقین مانیے کہ آپ پٹی کھلتی کھلتی ہے تو ان کو نظر آتا ہے حالانکہ وہ ہماری زبان نہیں سمجھتی میں نے ویڈیو دیکھی تھی ساوت آفریکہ کی اللہ ان کی ایکسائیٹمنٹ کیا تھی میں کہوں گی سلیم صاحب سے وہ مجھے کچھ جاتا ہے کہ وہ کتنا خوش رہتے ان کو گلے لگا رہے تے چوم رہتے اور بلکل وہ غریب لوگ بلکل بھی ان کو روٹی بھی شاید بڑی میسر بڑی مشکل سے ہوتی ہے ان لوگوں کہا اپنے جا کے میں تو محمد صالیح محمد کو سلام پیش کرتی ہوں اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا اگر وہ سوچتے کہ میں یہ پر ہی رہوں گا تو پھر نہیں تیروں نے سوچ اور لوگ بھی ہیں اس میں کوئی زبان نہیں ہے اس میں کوئی مذہب نہیں ہے اس میں صرف انسانیت کا ہے جو وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں اور اس کے علاوہ آپریشن کے اکیپمنٹس آگا خان ہسپیٹل سے بھی بڑے بڑے ہیں وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے آسانی یہ کی کہ آپ چیک اپ کروا کے پھر جب آپ ہوتا ہے آپ پھر بھیج جاتا ہے اچھے اس میں وہ لوگ بھی آسکتے ہیں جو مخیر نہیں جیسے آپ پھر کروانے آپ آپ جا سکتے آپ 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 روپے لگانے سے بہتر آپ ابراہیم میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اور اپنے اس پیمنٹ کو دونیشن میں دے دیں یہ زیادہ بہتر نہیں جو مخیر حضرات ہیں جو افورڈ کر سکتے اپنا علاج وہ اس سکتے ان کے پیسوں کی مجھ سے کسی اور کا علاج ہو جائے تو ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا یعنی اپنی نظریں بھی آ جائیں گی اور اس جہاں میں بھی اللہ بابا کی آنکھ ٹھیک ہوتی ہے اب اس پیمنٹ کو اپنی ماں کا سکت سمجھ کے ڈال دیں تو بیٹے نے بھی جنت کمالی ان کی آنکھوں بھی نور ہوگی آگے بھی آسانی ہوگی یہ اچھی بہت اچھی صحیح فرمایا ہے مفتی صاحب اب رمضان ٹرانسمیشن رہی ہے رمضان میں مبارک چل رہے تو جیسے آئے آسپیٹل کی بات کری ہوں تو لوگ زکاة دیتے تو کیا سمجھتے کہ آنکھوں کی روشنی جس کی بہا ہو جائے اس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی بندہ ذرا اس بات کا تصور کرے کہ جس بندے کی مدد اللہ فرما رہا ہو اس بندے کی خوش قسمتی کا عالم کیا ہو تو یہ اعزاز تب ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے اس کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کے لئے مشکلات کو دور کرتے اور ہمارے اسلام بھی کہتا ہے کہ مسلمان کی آپس میں مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دیوار کی مثال ہوتی ہے یا دوسری عدیث شریف میں آتے مسلمان کی مومن کی مثال جیسے جیسے جسم کے آزا ہے کسی عزو کے اندر تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے تو مسلمانوں کو آپس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہے تو سب اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور حسب توفیق جیسے جتنا ہو سکے وہ اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کریں اور رضا پیش نظر اللہ کی رضا ہوگی تو مالک بڑا کریم ہے وہ بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا اگر کوئی بندہ اس کے بندے کی مخلوق کی مشکل میں آسانی کرتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اور اس کا نفعہ تا فرمات اور آخرت جو اس کے سوال سبان اللہ سبان اللہ بے شک اور ایک اور بات جیسے کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری کی مدد کا حکم دیا ہے اور جب انہوں نے حکم دیا تو سب سے بہت اہم یہ کہ میرا رب مقرر کرتا ہے تو اس سے وہ اچھا کام کرواتا ہے بہت سارے لوگ کے لئے منتخب کر تو میرا رب آپ کو منتخب کرے گا آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو یہ سوچ لیا ہوگا کہ ہم نے اس آسپٹل کی مدد کرنی ہے تو کیا کہتے ہیں آزم واقعی میں آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو کتنا اچھا محسوس ہوگی میں نے آج ان کی ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے اللہ تعالی نے اس کام میں چھونا کہ ہمارے لئے روزگار کا وسیل ہے دوسرا ہے کہ ہم اپنی آخرت بھی سمار سکتے ہیں مریض اچھی نیت سے ٹریٹ کریں گے خیر خواہ ہی چاہیں گے اور مریض خوش ہوگا ہمارے علاج سے دعائیں دے گا ہمارے آخرت کے لئے بلکل عجر کبھی کبھی آپ سینئر لوگوں کے ساتھ وزید کرتے ہوں گے یا سرجری میں جاتے ہوں گے تو جب کسی آنکھوں کی پتی کھلتی ہوگی اور جس کو پہلے دھندلہ نظر آتا ہوگا چھوٹے بچوں کا یا ہوتا ہے جو بھی ایکسائیٹمنٹ کیا ہوتے بہت بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتے جب ہم سارے اپیڈی میں کام کریں کم نے نظر آیا سب سے پہلے آل کوئی سرجری کریں تو پتی کھلی اس سے پہلے مریض کو نظر نہیں آتا تھا آپ پریشن کے بات ماشاءاللہ ساری چیزیں دیکھ لیتا تو جس طرح سے ہمیں شکری آدھا کرتا خوشی میں گزر جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مریض روشنی واپس پڑی ہمارا دن بڑا اچھا گزرتا اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے کہ اللہ نے اس کام کے لیے چون بڑی بات ہے جی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پوچھ سوال کر سکتے ہیں اور ڈونیشن کرنے کے لیے میں کہتا کوئی دکھاوہ نہیں ہے اگر آپ ہمیں کال کر کے بھی بتانا چاہے اور آزم صاحب موجود ہے ان کا کانٹیک نمبر بھی چل رہا ہے اگر آپ دیریکٹ کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ دل میں آتا ہے پانچ ہزار بھی دینا چاہے آپ ہمیں کال کر بھی بھول سکتے اللہ پاک آپ دینا لینا اس جہاں میں اور اس جہاں میں اللہ پاک قبول کریں میری دیرہ دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو چھوٹی سی نیکی کے سیگمنٹ میں ہمارے سار شامل ہوں اور اللہ ایبراہیم آئی ہاؤسپیٹل کی ہلپ کریں بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب کہ کچھ لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں میں اپنی ایک بات کہوں کہ میں کبھی کبھی دیکھ پھر کہ سٹرگل کو پانی ڈال دو میرا پہلا قدم وہاں سے شروع ہوا تھا یعنی یقین رب اور سٹارٹ ایک حادثے دینا یعنی کہ میں نے پہلا قدم کہاں سے سٹارٹ کی کسی نے کہاں کچھ نہیں کرو اب پانی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں پانی تو چڑیا پیتی ہیں باجرہ نہیں کری سکتے کوئی بات نہیں یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایسا بھی کبھی کبھی کوئی ازمائش سے یا کوئی تکلیف سے بندہ گزرت ہے لیکن رب پہ یقین نہ چھوڑ یہ چیز میں نے سیکھی اور میرے رب نے ایسا وسیلہ بنایا کہ میں وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی وہ دن نہیں کبھی جو میں نے کبھی چڑیوں کو باجرہ یا پانی نہ ڈالا بے شک یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی واضح الفاظ میں فرمایا سورہ انا میں کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل دس نیکی اللہ اس کو عطا کرے گا اپنے رب کے ساتھ کاروبار کا معاملہ کر رہے اور جو اپنے رب کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ زیادہ منافع تاف بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت جو کمے کے پاس سے گزری اور وہاں پر کتے بچہ پیاس سے بلک رہا تھا اور اس نے زبان نکالی ہوئی تو اس کو ترس آیا اس کے اوپر اور اس نے کمے سے پانی نکال اس کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ وہ تھی فاہشہ بدکار عورت لیکن اس عمل کی وجہ سے اس نے اللہ کے مخلوق پر رحم کیا اللہ نے اس کی بخشش فرما دیا بڑا کریم اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو وہ فرمانی رکھے کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی تو اس معتقد نے پوچھا کہ حضرت آپ عالم فاضل تھے اللہ کے نیک بندے تھے تو آپ عمال صالحہ کسرت سے کرتے تھے نیکی ازاد تھی اس وجہ سے اللہ نے بخش دیا تو بخشش اس وجہ سے بالکل نہیں ہوئی بلکہ میری بخشش کا سبب ایک اور چیز بنی تو اس نے پوچھا کیا سبب بنا تو کہنے لگے کہ ایک دن میں گرمیوں کا موسم تھا اور کوئی چیز لکھ رہا تھا تو میں نے دوات کے اندر کلم ڈبویا اور باہر نکالا باہر جیسے نکالا تو گرمی کی شدہ تھی تو مکھی اڑتی ہوئی آئی اور آکے جو ہے وہ میرے کلم پہ بیٹھ گئی اب میں نے سوچا کہ کرمی کی شدہ تیر اس کو پیاس لگی ہوگی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو چلو میں اس کو سیاہی چوسنے دیتا ہوں اپنی اللہ فرمایا میرے بندے وہ مکھی میری مخلوق تھی تو نے اس کے ساتھ کیا سمجھ کی تھی تو میں نے ارز کی یا اللہ تیری مخلوق سمجھ کی میں اس کے ساتھ بھلا کیا تو اللہ نے فرمایا تو میری مخلوق کے ساتھ بھلا کرو اور میں